دوستو میرے ایک سبسکرائبر ہے اور میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں ان سے اکثر جو ہے وہ برد پر جو ہے وہ ڈسکیشن ہوتی رہتی ہے وہ ہماری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اور ہماری ویسے بھی پرسنل بھی گپ شاپ چلتی رہتی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آمیر بھائی آہ سچ سچ بتائیں کہ آنے والے دو تین مہینوں میں جو ہے وہ پرندوں کے ریٹ بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے کیونکہ بہت سے یوٹیوبر ہیں فیس بک پر گروپس ہیں ویٹس ایپ پر مختلف گروپس ہیں وہاں پر جو ہے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں کہ ریٹ بڑھ جائیں گے اور اس طرح کے مطلب لولی پاپ جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں تو آپ جو ہے پلیز آپ ایک ویڈیو بنا کر سچ بتائیں بلکل سو فیصد سچ بتائیں کہ آنے والے دو تین مہینوں میں جو ہے وہ پرندوں کے ریٹ بڑھیں گے کہ نہیں بڑھیں گے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اگر میں نے سچ بتا دیا تو لوگ فوراں سے جو ہے میرا چینل جو ہے وہ ان سبسکرائب کر دیں گے اور ہو سکتا ہے اتنی لمبی لمبی گالییں بھی دیں کہ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کیوں کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آمیر بھائی آپ پریشان نہ ہوں ہم کافی لوگ ایسے ہیں کہ جو سچ سننا چاہتے ہیں وہ ان لولی پوپ سے جو ہے وہ تنگ آ چکے ہیں وہ سچ سننا چاہتے ہیں کہ سچ بتایا جائے کہ کیا واقعی ریٹ آگے دو تین مہینوں میں بڑھیں گے یا کام ہوں گے تو میں نے سوچا کہ رسک لے کر دیکھتے ہیں ویڈیو بناتا ہوں سچ بتاتا ہوں دیکھتے ہیں کہ لوگ مجھے ان سبسکرائب کرتے ہیں یا یہ میری ویڈیو دیکھ کے مجھے جو ہے وہ سبسکرائب کرتے ہیں یہ فیصلہ ہم دیکھنے والے ویور پر چھوڑتے ہیں السلام علیکم دوستو میرا نام ہے ملکہ میں رمید اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں منی دودھ ہمارے چینل کو کر دیں جلدی سے سبسکرائب دوستو سپیشل مکس بریڈنگ فارمولا اگر آپ ہم سے خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیئے گئے وارٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں وارٹس ایپ نمبر جو ہے آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہمیں رابطہ کریں آپ کو اس کی پرائز ڈلیوری کا طریقہ کر اس میں کیا کیا کچھ شامل ہے کیا کیا فائد ہیں سارا کچھ آپ کو وارٹس ایپ پر گائیڈ کر دیا جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس سپیشل قسم کی کیلسیم بلوک آنے والے ہیں جس میں بہت کچھ شامل ہے جو کہ سپیشل ہم نے سمجھ لیں کہ ریڈی کروائے ہیں جن میں جو ہے جھنگا بھی شامل ہوگا گیٹ بھی شامل ہوگی اور سارا کچھ آپ کو سامنے بلوک میں نظر آئے گیا انشاءاللہ تو وہ بھی اگلے ہفتہ ہمارے پاس ٹراؤک آنے والا ہے تو آپ اگر ہم سے خوشک جنگا خوشک مچھلی پاؤڈر کیکڑے کا پاؤڈر آپ سمندری سپی کا سمندری جا کا یا سب کچھ مکس کروا کے سپیشل مکس بیڈنگ فارمولا کریدنا چاہتے ہیں تو ہمارے دیئے گئے واتس ایپ نمبر پر ابھی رابطہ کریں تو دوستو ٹوپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ پرندوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ نے ویڈیو پوری دیکھ کر جانا ہے ویڈیو کے دو حصے ہیں آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھ کر جانا ہے بغیر آپ نے پوری ویڈیو دیکھے کوئی بھی جو ہے وہ اندازے نہیں لگانے دیکھیں دوستو ابھی اس وقت جو ہے سب پرندوں کے ریٹ ڈاؤن ہیں لب برز کے ریٹ ڈاؤن ہیں جیوہ کے ڈاؤن ہیں گورڈین کے ڈاؤن ہیں اور اس کے لبے باقی جتنے بھی پرندے سب کے ریٹ ڈاؤن ہیں تو کیا آنے والے جو دو تین مہینے ہیں اس میں ریٹ بڑھ جائیں گے تو دوستو ریٹ نہیں بڑھیں گے آنے والے دو تین مہینوں میں جو ہے وہ ریٹ نہیں بڑھیں گے میں آپ کو اس کی ریزن بھی بتاتا ہوں وجہ بھی آپ نے سننی ہے پہلے پھر کوئی کمنٹ وغیرہ یا آپ نے کوئی رائے قائم کرنی ہے دیکھیں دوستو اسٹم ریٹ ڈاؤن ہے مارکیٹ میں بھرمار ہے ہر طرح کا پرندہ آپ کو مل جاتا ہے لوگ پورے پورے سیٹ اپ جو ہے اپنے سیل کر رہے ہیں کسی پرندے کی شارٹج نہیں ہر پرندہ آپ کو جو ہے بہت آنی کہیں سے بھی مل جاتا ہے اور انتہائی کم ریٹ پر مل جاتا ہے آپ اس بات سے اتفاق کریں گے دوستو جب ابھی اتنے پرندے پڑے ہوئے بریڈنگ سیزن شروع ہونے والا لوگ پھر بھی سیل کریں اور پرندوں کی بھرمار ہے پوری مارکیٹ میں تو جب کچھ لوگ یہ بریڈنگ سیزن شروع ہو گیا اس میں پیر لگائیں گے مٹکیں لگائیں گے باکس لگائیں گے ان کی بریڈ جب آئے گی تو وہ بریڈ بھی مارکیٹ میں سیل ہونی ہے ایک تو پہلی بہت زیادہ پرندے پڑے ہوئے ہیں پھر جب بریڈ آئے گے وہ بھی مارکیٹ میں سیل ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ کہ ریٹ اور زیادہ کم ہو جائیں گے پہلی کم ہے کوئی خریدار نہیں بیچنے والے زیادہ ہیں خریدنے والے کم ہیں پہلی جو ہے پرندے بہت زیادہ مارکیٹ میں پڑے ہوئے ہیں کوئی لینے والا نہیں ہے جب بریڈ آئے گی تو لوگوں نے بریڈ کیا کرنی ہے لوگوں نے بریڈ آگے سیل ہی کرنی ہے تو پہلی بھی پرندے پڑے ہو پیچھے سے اور بریڈ آئے گی مارکیٹ میں سیل کے لیے تو نتیجہ کیا نکلے گا ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا آنے والے دو تین مہینوں میں ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا یہ میں آپ کو سچ حقیقت بتا رہا ہوں چاہے آپ کو بری لگے یا اچھی لگے لیکن آنے والے دو تین مہینوں میں ریٹ اور ڈاؤن ہوں گے یہ حقیقت ہے بلکل سچ بتا رہا ہوں چاہے آپ میرے چینل پر رہیں نہ رہیں وہ آپ کی مردی ہے لیکن سچ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ حقیقت کا جو ہے اس تشویشناک صورتحال کا جو ہے اندازہ ہو سکی کہ کتنے حالات خراب ہے پرندوں کے اس ٹیم انتہائی تشویشناک صورتحال ہے پرندوں کے کاروبار کی یا شو کی تو آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے جو سبکرائبر تھے میرے جنہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ساتھ بتا ہے تو ساتھ تو یہی ہے کہ آنے والے دو تین مہینوں میں جائے ریٹ مزید ڈاؤن ہوں گے پیچھے سے نئی بریڈ جائے گی تو ریٹ ڈاؤن ہو جائیں گے اچھا ریٹ بڑھ بھی سکتے ہیں اب یہ ویڈیو کا دوسرا اس ہے اس کو بھی آپ نے سننا ہے ریٹ بڑھ بھی سکتے ہیں اب بڑھنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پرندوں کی ایک پورٹ کھول جائے گا اگر ایک پورٹ کھول جائے گی تو جو پاکستان میں سٹاک پڑا ہوا ہے پرندوں کا سارا باہر چلا جائے گا پیچھے سٹاک ختم ہو جائے گا مارکیٹیں خالی ہو جائیں گی تو جب پورے پاکستان کی مارکیٹیں بڑی بڑی خالی ہو جائیں گی پرندوں سے تو پھر شاپ کی پر جو ہے وہ نیا مال خریدنا شروع کر دیں گے پھر ریٹ بڑھیں گے جب ان کے پاس مال نہیں ہوتا تو پھر وہ ریٹ زیادہ لگاتے ہیں پرندوں کا جب ان کے پاس پہلے بہت زیادہ مال پڑا ہو تو پھر اور بھی کم لگاتے ہیں ریٹ تو اگر ایکسپورٹ کھلتی ہے تمام طرح کی پرندیں جاوائیں اللہ بڑھ رہے ہیں کچھ بھی ہے سارے کے سارے باہر چلے جاتے ہیں پیچھے مارکیٹیں خالی ہو جاتی ہیں تو پھر جو نئی بریڈ آئے گی پیچھے سے اس سیزن میں ان کے ریٹ بڑھ جائیں گے انشاءاللہ ساللہ چکس کے ریٹ بھی بڑھیں گے اور جو اگر کوئی بریڈر پیر سیل کرے گا تو اس کے بھی ریٹ بڑھیں گے یہ ایک طریقہ ہے ریٹ بڑھنے کا اگر ایکسپورٹ نہیں کلتی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کہ اگر ایکسپورٹ نہیں کلتی تو پھر ریٹ نہیں بڑھیں گے ریٹ اور گریں گے بس آپ لوگ دعا کریں کہ ایکسپورٹ کھول جائے حکومت کو رحم آ جائے پاکستانیوں پر آپ کے پاس بھی کوئی پلیٹ فارم ہے فیس بوک ہے وارٹ سیپ ہے اپنی آواز بلند کریں حکومت تک کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے اپنی آواز پہنچا ہے کہ بھائیہ یہ پرندوں کا بھی کاروبار ہے اس سے بھی آپ کو ڈالر ملیں گے ان کے ایکسپورٹ آپ کھولو جب ایکسپورٹ کھول جائے گی جب پرندے چلے جائیں گے تو آپ کو بھی فائدہ ہوگا مجھے بھی فائدہ ہوگا اور حکومت پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا باہر سے ڈالر آئیں گے اور آ کے جو ہم بریڈ لیں گے تو پھر ہماری بریڈ بھی جو ہے پرندوں کی وہ انشاءاللہ اچھے ریڈز پر سیل ہوگی اور جن لوگوں کا نقصان اتر آئے انشاءاللہ وہ کچھ حال ہو جائیں گے اور لوگوں میں پھر مزید شوق بڑھے گا پرندے رکھنے کا اور اس طریقے سے پاکستان میں جائے پرندوں کا شوق اور کاروبار جو ہے وہ چلتا رہے گا اب دوستو میں فیصل آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ آپ نے میرے چینل کو ہن سبسکرائب کر کے جانا ہے یا سبسکرائب کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں آپ کی اچھی رائے ہو بری ہو اس ویڈیو کے بارے میں آپ نے کمیٹ ضرور کرنا ہے تاکہ مجھے پتا چال سکے کہ آپ لوگوں نے جو ہے میں نے جو آپ کو سچ بتایا اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں دوستو ملتے ہیں افساد اگر کی صور معلومات تھی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ